بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آخر وہ خوشخبری آہی گئی جس کا غیر ملکی کافی عرصے سے انتظار کر رہے تھے آج سے تقریباً دو تین مہینے پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنا کر آپ کو بتایا تھا کہ اب غیر ملکی اپنے رشتداروں کو اپنے فیملی میمبرز کو سعودی عرب حج اور عمرہ ویزا کے پر بھی بلا سکیں گے اس کے لیے وہ ویزا اپنے اکامہ سے جاری کریں گے تو اس حوالے سے اب جو سعودی عرب کی وزارت حج اور عمرہ ہے انہوں نے بھی بیان جاری کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی اب اپنے عزیز اکارب کو میزبان ویزا یعنی ہوسٹ ویزا پر سعودی عرب بلا سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ایم جی ایچ سٹوڈیو میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد جمال مزید ویڈیو کی ڈیٹیل سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے تاکہ آپ کو اس بارے میں مکمل انفارمیشن مل سکے سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی اب اپنے عزیز اکارب کو میزبان ویزا پر بھولا سکیں گے سعودی وزارت حج عمرہ اور محکمہ پاسپورٹ نے اس کے ذابطوں پر غور کرنا شروع کر دیا بہت جلد اس کا اعلان کیا جائے گا اقاز اخبار کے مطابق سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی اب آن لائن سسٹم ابشر کے ذریعے اپنی ذاتی ذمہ داری پر سال میں تین سے پانچ افراد کو میزبان ویزا جاری کر سکتے ہیں محکمہ پاسپورٹ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ میزبان ویزے پر آنے والا سعودی عرب میں نوے دن یعنی تین مہینے تک قیام کر سکتا ہے اسے سعودی عرب میں نکل و حرکت کی آزادی ہوگی وہ جس شہر بھی جانا چاہے جا سکتا ہے وہ چاہے تو اپنے میزبان کے گھر میں رکے یا چاہے تو ہوتل میں قیام کرے ذرائع نے بتایا کہ میزبان ویزا یعنی ہوسٹ ویزا جاری کرنے کی فیز پانچ سو ریال رکھی گئی ہے ایک شخص کو سال میں تین مرتبہ اس ویزے پر بلایا جا سکے گا سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی میزبان ویزا کے لیے آن لائن سسٹم سے رجوع کریں گے انہیں کسی بھی محکمہ کے دفتر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ یہ ویزا اپنے ابشر اکاؤنٹ سے ہی جنریٹ کریں گے وہیں سے نکالیں گے اور اس کو پھر اپنے ملک کے سفارہ میں بھیج دیں گے ذرائع کا کہنا ہے کہ غیر ملکی سال میں تین سے پانچ افراد کی میزبانی کر سکتا ہے ویزے پر آنے والا شخص سعودی عرب بھر میں جہاں چاہے جا سکتا ہے اسے سیحتی مقامات کی سیر کرنے کی بھی اجازت ہوگی وہ حج و عمرہ بھی ادا کر سکتا ہے محکمہ پاسپورٹ نے کہا کہ میزبان ویزا سعودی شہریوں کے چھناختی کارڈ جبکہ غیر ملکیوں کے اقامے پر جاری ہوگا ویزے کی میاد ختم ہونے پر آنے والے شخص کو واپس جانا ہوگا ذرائع کا کہنا ہے کہ میزبان ویزا جاری کرنے والے اپنے مہمانوں کا مکمل ذمہ دار ہوگا سعودی عرب آمد سے روانگی تک ان کے تمام معاملات میزبان کے ذمہ ہی ہوں گے دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھئے کہ جو شخص کسی بھی دوسرے شخص کا ویزا جاری کرے گا وہ اس کا کفیل ہوگا اور جو دوسرا شخص ہوگا وہ اس کا مقفول ہوگا اور اس کے تمام کام کا تمام اس کی ایکٹیویٹی کا ذمہ دار جو وہی شخص ہوگا جو اس کا ویزا نکالے گا لہٰذا آپ کو اس حوالے سے باخبر رہنا ہوگا یہ ایک بہت اچھی نیوز ہے کافی عرصے سے اس کا انتظار کیا جا رہا تھا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی جیسے اس بارے میں مزید اپ ڈیٹس آئیں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے اس آتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ تک پہنچتے رہیں